بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کے پراتھے بنتے ہیں آپ انہیں اچار کے ساتھ آملیٹ کے ساتھ دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پراتھے بنانے کے لئے ویورز بلکل بھی آپ کو نہ آٹا گوننا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو پیڑا بنانا پڑے گا نہ روٹی پیلنی پڑے گی اور اتنے سافٹ پراتھے ہیں مکھن کی طرح موں میں گھل جانے والے اور اگر آپ کے پاس نانسٹک پین نہیں ہے تو آپ آم پین میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور توے پہ بھی بنا سکتے ہیں جلدی سے ویورز یہ مزے کے پراتھے بنانا شروع کرتے ہیں تو مزے دار سا یہ پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے میں لوں گی ایک کپ میدہ میدے کو آپ نے اچھے سے ساف کر لینے یعنی چان لینے پہلے سے وان فور ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک وان ٹی سپون سے تھوڑا سکا ویورز ہم اس میں ڈالیں گے شوگر اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا پہلے ہم ان کو مکس کریں گے چینی اور نمک کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اچھا سا سمودھ سا اس کا ہم نے بیٹر بنانے پہلے ویورز میدے کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے ہینڈ ویس کے ساتھ اب میں اس میں ایک انڈا شامل کروں گی کیونکہ ہم یہ ایک پراتھے بنا رہے ہیں اور یہ سب سے آسان پراتھے ہیں یہ کو بلکل بھی کوئی اناڑی بندہ ہے جو کبھی کچن میں نہیں گیا تو وہ بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ویورز کیونکہ ایک کپ مہد ہے اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ کوکنگ آئل اب ہم نے اس کی کنسسٹینسی کو فائنل کرنا ہے کہ ہمیں کتنی چاہیے اگر ہمیں اور ضرورت ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کی تو ہم ڈالیں گے نہیں تو نہیں ڈالیں گے ویورز یہ اتنی کنسسٹینسی ہے تھوڑا سا وان سپ ہم پانی کا اس میں اور ایڈ کریں گے باس ویورز پین میں نے رکھ دیا اور تھوڑا سا کوکنگ آئل میں نے اس میں ڈالیں آپ یہ بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اور گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس وقت کوکنگ آئل سے بنا رہی ہوں میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ آپ اس کی جگہ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں اس تمام جیسے ہی پین تھوڑا گرم ہوگا ہم نے یہ جو بیٹر بنایا ہوا ہے ہم اس میں یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سا بھی آپ نے اس طرح گہرہ چمچ لینے اور آپ نے اس طرح بیٹر ڈال لینے پین کو آپ نے گھومانے تھوڑا سا اور ہم ڈالیں گے سائیڈوں پہ بھی تاکہ اچھا سا بہترین گول پراتھا اور یہ اتنے مزے کا پراتھا بانتا ہے ویورز کہ اتنا گول تو آپ نے کبھی بیل کے بھی نہیں بنایا ہوگا فلیم آپ نے لو رکھنے بہت زیادہ ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنا اس طرح آپ نے گھوماتے جانے اس کو ویورز تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پہ ون ٹی سپون جتنا آئل ڈالیں گے اور اس کی ہم سائیڈ چینج کر لیں گے اس نے کنارے چھوڑ دیئے آپ کے سامنے اٹھانے اور اس کو آسانی سے آپ نے پلٹ لینے اب ہم نے تھوڑا سا فلیم میڈیم پہ کر لیں تاکہ پراتھا اچھا سا فرائی ہو جائے اور خوبصورت سا گولڈن کلر اس پہ آ جائے ایک سے دو منٹ ہم اس کو اس طرح گھومائیں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں ویورز کتنا زبردست پراتھا ہے کہ دیکھ کے دل ہوش ہو گئے میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں اتنی بہترین ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ کے سب گھر والوں کو یہ ضرور پساند آئے گی اور آپ کو خود بھی بہت پساند آئے گی اور گرمی میں یقین مانے کہ یہ جھٹ پٹ صرف تین منٹ میں پراتھا ریڈی بلکل نہ ہی آپ نے آٹا گوندا نہ ہی پیڑا بنایا نہ روٹی بیلی نہ ہی یہ سارے جھنجٹ پالے اور جھٹ پٹ آپ نے پراتھے تیار کر دیے اور وہ بھی اتنے خوبصورت اور ایک آپ کو اور بھی میں ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ ڈائٹ کانشنس ہیں آپ میدا استعمال نہیں کر سکتے تو آپ چکی کا آٹا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ پراتھے بنا سکتے ہیں اب ہم اس پراتھے کو نکال لیتے ہیں الحمدللہ بہترین پراتھا ریڈی ہے اب میں ایک اور پراتھا بناوں گی اور میں اس کے ساتھ جلدی سے سمپل سی آملیٹ بناوں گی یہ آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ اور آپ کو میں میتھر سارا بتا دوں اس طرح آپ نے ڈال لیں اور پین کو ہم نے گھوما لیلے پراتھے کی آپ لک دیکھیں یہ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ ماشاءاللہ اتنے زبردست پراتھے یہ بنے کیسے ہیں اور کن ہاتھوں نے یہ بنائے ہیں دوسرا پراتھا بھی ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ابھی میں آپ نکال لوں گی سنپل آملیٹ بنائیں کے ساتھ میں نمک اور کٹی لال مرچ آملیٹ بن چکی ہے اور میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور میں تو اب ناشتہ کرنے لگی ہوں لیجئے زبردست سب سے آسان یہ پراتھے بلکل ریڈی ہیں ریسپی بساندائی ویورز تو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مس ٹرائے کیجئے گا اوکے دین اللہ حافظ